دہور کے علاقہ چونگ، تھیم پاک ویو سوسائٹی کے رہائشی توکیر حسین کو نعرہ حیدری لگانے پر قتل کر دیا گیا توکیر حسین کی عمر 22 سال تھی توکیر حسین کے والد رستم علی کا کہنا ہے کہ ہم دونوں باپ بیٹا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلے اور اس کے بعد گھار آگے جب ہم گھر پہنچے تو تھوڑی دیر کے بعد حاجی خوشی، حارون ایڈمن، حارون ایڈمن کا بیٹا ہمارے گھر پر حملہ آور ہو گئے اور میرے بیٹے توکیر حسین کو اٹھا کر سوسائٹی کے دفتر میں لے گئے اس کے بعد میں اپنے دوسرے بیٹے شکیل حسین کو لے کر ان کے دفتر میں پہنچ گیا اور دیکھتا کیا ہوں کہ میرے بیٹے توکیر حسین کو یہ لوگ رائفل کے بٹوں سے مار رہے ہیں میں نے اور میرے بیٹے شکیل نے ان سے کہا اس کو مت مارو لیکن انہوں نے ہماری ایک نہ سنی اور میرے بیٹے توکیر حسین کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ کر تشدد کرتے رہے جس کے نتیجے میں میرا بیٹا توکیر حسین موقع پر جان بحق ہو گیا اور اس ثانحے پر پوری شیعہ قوم سراپہ احتجاج ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان سے مطالبہ کرتی ہے کہ توکیر حسین کے قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کر کے ہمیں انصاف دلائے جائے